آج ہمارے سٹوڈیو میں بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کے پدم ویبوشن استاد امزد علی خان صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں میں کچھ کہوں تو یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب بات ہوگی استاد جی کو ساری دنیا جانتی ہے سرود کے جادوگر ہیں استاد جی پدم شری ہیں پدم ویبوشن ہیں استاد جی کو کئی سرکاری کئی گیر سرکاری بہت سنستاؤں دوارا مان دیا جاتا ہے سم مان دیا جاتا ہے اور استاد جی کو نام دھاریوں کے یہاں بھی ہمارے صدقل جگجید سنگھ جی نے صدقل ادھے سنگھ جی نے بڑی ان پر کرپا ہے تو صدقل جی کی ہم ساکھیاں جو ریکارڈ کرتے ہیں صدقل جی سے جن راج نیتاؤں کا جن میوزیک والوں کا کلاسک میوزیک والوں کا انٹریکٹ رہتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم جانکاری لیں گے استاد جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آج صدقل جی کے درشن ہو گئے اور ان کی بڑی کرپا ہمیشہ رہی ہمارے ساتھ استاد جی آپ سے صدقل جگجید سنگھ جی کی کب ملاقات ہوئی کب آپ ان سے ملے کچھ ان پر روشنی ڈالیے صدقل جگجید سنگھ مہراج اور 1967 میں وہ ہمارے غریب خانے پہ گھر میں تشریف لائے تھے اور رات کا وقت تھا ہم ریاست کر رہے تھے تو ہمیں سوچنا ملی وہ آ رہے ہیں تو یہ ان کی بڑی کرپا ہوئی کہ وہ آئے اور ان کے لئے ہم نے بجایا اور اپنے ساتھ کافی لوگ تھے ان کے ساتھ تو اس میں سے دو لوگوں کو انہوں نے ہم آیا کہا کہ خان صاحب آپ ان کو ستار سکھائیے اور ان کو سرود سکھائیے دو سرود والے ہیں وہ گردے ہو سنگھ اب وہ لندن میں رہتے ہیں اور ستار والے ہربجن سنگھ جو ابھی بہنی صاحب میں ہے تو ہربجن سنگھ ملٹی ڈیمنیشنل ہو گئے ستار تو بجاتے تھے گانا بھی گانا دھرپر دھمار اور صدقل جی جب گاتے تھے تو ہربجن سنگھ ان کو شبدوں کی یاد دلاتے تھے ایک صدقل جگجی سنگھ جی کے کلاسیکل میوزک میں جو سہیوگ رہا ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے بہت سارے ہمارے دیش میں گروہ ہیں ہر ہر الگ الگ بدہ کے الگ الگ سبجک کے الگ الگ مذہب کے پروچن دیتے ہیں لیکن صدقل جی ایک ساکشات ان کے اندر جو سنگیت کا صوروپ تھا وہ سنگیت میں رہتے تھے کیونکہ سنگیت کو ہم لوگ کہتے ہیں سور ہی عشور ہے جو سور سے جڑا ہوا ہے وہ سمجھو بھگوان سے پرماتما سے جڑا ہوا ہے تو وہ خود بھی گاتے تھے اور دھرپد دھمار اور اسراج بھی بجاتے تھے ترب بجاتے تھے اور بڑے بڑے مشکل تال تال کا ان کو بہت مجھے ایک دفعہ مجھے حکم ہوا کہ سوا چودہ ماترہ میں ہم سنیں گے آپ سے تو سوا چودہ ماترہ میں نے تیار کیا پرپورم کیا ان کے لئے پھر چھوٹا بچہ تھا سکھوندر سنگھ نامدھاری اس کے ہم لوگ سنتے تھے ان کے گروہ جو تھے نیہال سنگھ جی گودھ میں بٹھا کے اس کو پڑھند کرواتے تھے پھر صدی گروہ جی کا حکم ہوا کہ سکھوندر کو آپ اپنے موقع دیجئے ساتھ بیٹھنے کا اٹھنے کا تو سکھوندر سنگھ کو میں لے کر بہت سارے پروگرام میرے اس نے تبلہ بجائے بعد میں وہ پنڈیت کشن مہارک جی سے سیکھنے لگا بنارس جا کے اب سکھوندر سنگھ بھی لنڈن میں ہی رہتا ہے بالبچے دار ہے ہم نے مدد بہت سارے تبلے والوں کی کری جب وہ ینگ تھے جن کو ہمارے ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت تھی لیکن تقدیر ہر انسان کی اوپر سے بھگوان لکھ کر بھیجتا ہے وہ کہتے ہیں نا کون سا گھولا کتنا دوڑ سکتا ہے کون سا گھولا کتنی دوڑ کر سکتا ہے گھولا تو جو قسمت ہے وہ تو ہر انسان کی بھگوان نے لکھ کر بھیجی ہے کون کتنے دن رہے گا کون کتنے دن بجائے گا یا گائے گا ستگرو جی کے چھوٹے بھائی ان کو بھی میں کبھی بھول نہیں سکتا مہاراج بیر سلی مہاراج بیر سنگھ بھی بڑے بدوان تھے پکھاوچ کا ان کو شوخ ان کو بھی گانے کا شوخ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور میوزک فیسٹیول جب شروع ہوا تو مہاراج بیر سنگھ جی گھر آ جاتے تھے گردیو سنگھ بھی ہربجن سنگھ بھی پلائننگ ہوتی تھی کس کس کو بلانا ہے کس 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 کلاکار کو بلانا ہے تو نامداری میوزک فیسٹیول بومبے میں بھی ہوا ڈلی میں بھی ہوا تو ایک دربار لگا رہتا تھا صدگرو جی بیٹھتے تھے اب جو صدگرو ہے ہمارے ادھے سنگھ جی یہ بھی بچپن سے یہ بھی سنگیت میں ہے اتنا سریلا دلربا بجاتے تھے کہ ہم حیران ہو جاتے تھے کہ اتنا سریلا ہم نے دلربا سنا نہیں تو یہ بھی ملٹی ریمنشنل ہے ان کا کافی جو روزان ہے ان کے سوج وچار بھی سنگیت میں ہے مطلب سوروں سے جڑے ہوئے ہیں تو صدگرو جگجید سنگھ مہراج انہوں نے سنگیت کو اور سنگیتکاروں کو بہت انکریج کرا اور بہت پرساہن دیا بہت سارے نیڈی کلاکار نیڈی سنگیتکار جن جو بیمار پڑے ہیں جو بریب ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہیں تو صدگرو جی نے پورے ہندوستان کے شاشتری سنگیت کار تو کیونکہ شاشتری سنگیت ایک ایسی ویدہ ہے ایک ایسی جس کو پروفیشن کہنا مجھے ایسی ویدہ ہے 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 تو آج بھی ہمارے صدگرو ادھے سنگھ جی انکریج کر رہے ہیں یہ لوگوں کو جن کو شوق ہے وہ اس کو قائم رکھے اور اس کو آگے بڑھائیں اور صدگرو پرتاب سنگھ جی ان کے نام سے فیسٹیبل ہوتا تھا پوری کمیونٹی جو نامدھاری ہے پورے ورلڈ میں بڑے ڈسپلین لوگ ہیں گرو پرست لوگ ہیں تو جن لوگ کے گرو ہوتے ہیں تو ان کو تکلیفیں کم ہوتی ہیں کیونکہ گرو ایک مارک درشن دیتا ہے ایک راستہ دکھاتا ہے اور اپنی امت کے لیے اپنے فالورز کے لیے وہ دعا کرتا ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ حاضری ضرور دوں گا آکے بہنی صاحب میں ہم پہلے بھی گئے ہیں اور وہاں کا جو باتورن ہے وہاں کا جو ماحول ہے بہنی صاحب کا بڑا ایک holistic ماحول ہے روحانیت ہے سپریٹولیٹی ہے ہمارے صدگرو ادھے سنگی سے اب بہت لوگوں کو ایک مارک درشن مل رہا ہے ایک راستہ مل رہا ہے وہ نیوزک ہو یا بزنس ہو یا راج نیتی ہو کچھ بھی ہو کہ جو بھی ان کی شرن میں ہے وہ سکسسفل رہے کامیاب رہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دونوں صاحبزادے امال علی بندش، آیا نیلی بندش ان کو بھی حاضری کا موقع ملے گا اور پھر ہمارے جو grandchildren ہیں ابھی انہوں نے بھی بجانا شروع کیا ہے ابھیر و جوہان تو ابھی ہم پانچوں لوگوں نے امریکہ میں پرپورم کیا سروت کوئنٹٹ انگلیس میں جب پانچ لوگ بیٹھتے ہیں گردیو سنگھ نے سروت بجایا صدگرو جی کے آشرباد سے ہربجان سنگھ اب راگی بن گئے ہیں کافی دیر وہ انگلینڈ میں رہے اور انہوں نے شبد کیرتن جانا شروع کر دیا تو ایک دفعہ وہ آئے ہوئے تھے ڈلی تو میں نے کہا ہربجان ہم میں بجاؤں گا آپ کے شبد کے ساتھ آپ گاؤں میں سروت بجاؤں گا تو ہم نے جا کے سٹوڈیو میں گربانی ایک album بنایا ہے اس کا نام ہے ڈلی تو ہربجان سنگھ گا رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ سروت بجا رہا ہوں اور سونو اپنا بہنی صاحب میں بہت اچھا ڈھیکہ پوری نامدھاری کمیونیٹی جو ہے سدگرو جی کے آشیرباد سے شاشتری سنگیت کو پروچاہن کر رہے ہیں شاشتری سنگیت کی اس کی باقی بڑا لمبا کاروہ جو ابھی بھی چل رہا ہے تو اس میں سٹرگل بہت ہے میں یہ کہوں گا کہ شاشتری سنگیت میں سٹرگل تھا سٹرگل ہے اور سٹرگل رہے گا اس لئے ہمیں سدگرو جی کا ہمیشہ آشیرباد کی ضرورت ہے انکریجمنٹ کی ضرورت ہے اور میں نے تو ان کو بچپن سے دیکھا ہے تو میری بھگوان سے پراتھنا ہے کہ ان کی بہت لمبی عمر ہو بہت سواس اچھا رہے ان کا پورا پریوار اور یہ نامدھاری لیگیسی جو لینیج ہے جو پرمپرا ہے گدی نشینی یہ ہمیشہ قائم رہے اور سنگیت میں رہے سر میں رہے لے میں رہے سور ہیشور ہے استاد جی شری صدگرو عدے سنگھ جی نے آج کل نیا شروع کیا ہے پچھلے سال ہوا ہے صدگرو جگجید سنگھ شاشتے سنگیت پرتیوگیتا پچھا پورے دیش سے لوگ آتے ہیں پچھلے سال بھی ہوا ہے ایک اب بھی ہو رہا ہے آن لائن تو یہ صدگرو عدے سنگھ جی کا آج کا جو یہ دور چل رہا ہے اس پہ ایسے پروگرام رکھنا اس پہ کچھ روشنی ڈالی یہ بہت اچھی بات ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ شاشتری سنگیت میں کبھی بھی کوئی ہار جیت کا کمپوٹیشن کبھی ہوا نہیں سپورٹس میں ہوتا ہے یہ تو پورے زندگی کا ایک راستہ ہے لیکن پرتیوگیتا بھی ضروری ہے آج کے دمانے میں کیونکہ اس سے یونگ لوگوں کو انکریج ملتا ہے اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ صدگرو جگجید سنگھ مہاراج کے نام سے ایک آوارڈ بھی شروع کرنا چاہیے اور اس کا پورے دیش میں اس کا اپینین لی جائے وہ سنگیتکار ہو یا نرتک ہو یا سہیتکہ بھی ہو مطلعہ جو بھی جس بھی فیلڈ میں جس کا جو یوگدان ہو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف سنگیتکار کو ہی دیجئے کوئی کبھی ہے یا کوئی شاعر ہے جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہو اپنا جیون تھمرپیت کر دیا ہو تو پرتیوگیتا تو ایک الگ چیز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صدگرو جگجی سنگھ ایک نیشنل ایوارڈ میرا سجان ہے وہ ہونا چاہیے جلور آپ کی یہ ارج جلور رکھیں گے جی اور یہ پرتیوگیتا بہت اچھی چیز ہے ہمارے صدگرو ادھے سنگھ نے یہ شروع کر رہا ہے کہ جو یوبا پیڑی ہے اس کو انکریجمنٹ ملے کیونکہ صدگرو جی جو مہاراج نے کچھ بچوں کو ڈانس بھی سکھوایا تھا کتھک ڈانس برجو مہاراج جی کے پاس کئی بچے آتے تھے اور ڈانس بھی سیکھتے تھے تو ہر فیلڈ کا بچہ ہو ہر فیلڈ میں جو لگا ہو جو سمرپت ہو لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے جو ہمارے صدگرو ادھے سنگھ جی کو اس کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ کلاکاروں کو جب پرفارم کرے کوئی بھی آئے تو اسے ٹائم ضرور دیتے ہیں کہ وہی آدھے گھنٹے میں ختم کرو کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ شادسری سنگیتکار شروع ہو جاتا ہے بھگوان جانے بند کب کرے گا وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا صدگرو جی خوش ہونگے سنکے ایک ہم نے لطیفہ سنا تھا استاد ولایت خان صاحب نے بتایا کہتے ہیں ایک بچہ بہت ریاض کرا اس نے ریاض کر کے بہت تیار ہو گیا گاتہ تھا بہت تیار کر کے اس سے موقع ملا پرفارم کرنے کا تو جب وہ اسٹیج پر آیا تو دیکھا دو آزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت خوش ہو گیا اور پھر آگ بند کر کے جتنا جانتا تھا سب کچھ اس نے گا دیا یعنی دو گھنٹے کے بعد اس نے آگ کھولی تو دیکھا دو آزمیں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتا ہے جی چلیے دو آزار مورکوں سے آپ دو کافی ہیں میرے لئے جو سمجھدار ہیں تو ایک نے کہا صاحب معاف کریے میں تو مائے کو دری اٹھانے کے لئے بیٹھا ہوں تو ایک رہ گیا تو اس کو کہتا ہے چلیے میں شکر گزار ہوں آپ اکیلے ہیں کہتا ہے نہیں آپ کے بعد میرا پروگرام ہے تو ایک پرانی کہا ہوت ہے میں تو ڈوبوں گا سنم تجھے بھی لے ڈوبوں گا تو مطلب اگر ہمارے بعد کوئی اور کلاکار کا کارکرم ہے تو اور بھی ہمیں پرسائز ہونا ہے اور بھی ہمیں کم سے کم گانا بجانا ہے تو یہ ہماری فیلڈ کی ایک بہت بڑی اپ لفظی ہے یا ٹریجڈی ہے کہ وہی مکڑا پکڑا اور دکھڑا شروع ہو گیا آستائی بھی پوری نہیں گاتے ہیں انترہ تو چھوڑ دیجے اب اتنے زیادہ گرامر میں گھج جاتے ہیں تو گرامر سے نکالنا ہے لوگوں کو کیونکہ سنگیت کے بھی تین لیول ہیں گرامر ہے پھر لٹریچر ہے پھر پویٹری ہے تو کتنے سنگیتکار ہیں جو پویٹری کے لیول پر پہنچ پاتے ہیں ہر انسان بیزی ہو جاتا ہے دکھانے کے لیے میں کتنا جانتا ہوں کتنا کرتا ہوں اس میں الہج جاتا ہے تو رچنا آج بچے جو سیکھ رہے ہیں نامداری بچے تو ان کو کوشش کرنا چاہیے ہیں جس سے بھی وہ سیکھ رہے ہیں اس کو ہم رچنا کہتے ہیں بندش کہتے ہیں کیونکہ الاب جوڑ دھالا کلاکار کے ساتھ چلا جاتا ہے اوپر کیا رہ جاتا ہے نیچے وہ رچنا تو رچنا جو ہے ہمارے پریوار میں اور بھی گھرانوں میں جنہوں نے بھی اس کو عزت دی ہے امپورٹنس دی ہے کہ رچنا پوری نظر آیا دہ دل دہ 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 یہ یہ گز راک کا موس تصالی ، دروار من چند CSP تصالی مطلوب شروع دلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لوگوں کو مدد ملے گی لوگوں کے پاس پہنچیں گی لوگ اس کو بجا سکتے ہیں اگر ہم صرف علاو جو جھالے میں ہی ٹائم نکال دیں گے تو سیکھنے والے کو کیا ملے گا تو رچنا سکھائی جاتی ہے رچنا دی جاتی ہے پہلے زمانے میں رچناوں کا دہیز دیا جاتا تھا شادی بھی آجا میزیشنز میں ہوتے تھے کہ اتنے سارے ایک سو رچناوں کا دہیز دیا جاتا ہے تو رچنا کا بڑا مہتف ہے رچنا اور اس کی بہت ویلیو ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آج گایک ہو یا بادک ہو وہ اتنا زیادہ بھاوک ہو جاتا ہے کہ امپرویزیشن میں سمیں لمبا نکال دیتا ہے اور یہ کمپیٹیشن بھی الگ الگ شہروں میں کرا جائے کبھی دلی کبھی ممبئی کبھی کلکتہ اور جو اس میں کمپیٹیشن میں جو لوگ جیتیں گے وہ پھر بہنی صاحب میں ان کو پرائز پرائے گے تو یہ بہت اچھا پریوگ ہے تو اس میں بہت سو سمجھ کے اس کے ججز ہوں اور کوشش کری جائے کہ ہر پراند کے لوگوں کو انوالک کرا گیا ہے ہر پراند کے بچے اس میں انوالک ہوں کوشش کری جائے لیکن ضروری نہیں ہے کسی پراند میں زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے دیش کی کرکٹ ٹیم جب بنتی ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا اب یہ ہر پراند کا کھلاڑی اب یہ کسی پراند میں کھلاڑی نہیں تو کیسے لاؤں جاؤں اس لیے کرکٹ میں جاتے ہیں کیونکہ اب یہ ہر پراند کا سہیوگ ملے ہر پراند کو انکریجمنٹ ملے کوشش کرنا ہے آگے بھگوان کی جو اچھا ہے ہر پراند میں ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ساؤس میں بھی بہت سارے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں سودھا رگو ناثن ایک بہت بڑی گائی کا ہے ان سے جا کے کوئی ملے اور ان کا گائیڈینٹ لیں ایک ارونہ سائی رام ہے وہ ممبئی میں رہتی ہے ان سے بھی گائیڈینٹ لیں کہ ساؤس میں بھی مردنگم پلیئر بہت اچھے ہیں لوتیسٹ ہے گائک ہے بہت اچھے ہیں اب کئی ایسا بھی پراند ہے جیسے مدی پردیش ہے وہاں سرکاری فنکشن جو ہوتے ہیں وہاں کے کلاکار چاہتے ہیں کوئی دوسرا آئے نہیں ہے پر ہم ہی کو سنو وہ بھی غلط ہے ہر پراند میں ہے لوگ ہر پراند کے تو کوشش کریے کہ کام لنبا ہو جائے گا لیکن منیجیبل ہے کیونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے ڈیجیٹل ورلڈ ہے سب کچھ ہو سکتا ہے ہر پراند میں آپ اپنا بندہ بھیجیے جو پتہ لگائے اور وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں سنگیتکار ہیں ان سے ملے جا کے تو ہر پراند کا پارٹیسپیشن ہوگا تو نامدھاری کمیونیٹی کا اچھا میسج جائے گا پورے دیش میں کمل کا پھول کہتے ہیں کیچڑ میں بھوکتا ہے کیچڑ میں بھوکتا ہے تو پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہوا ہے کوئی بیہر میں ہے کوئی یوپی میں ہے تو بہت اچھی بات ہے اور میرے پریوار کا میری بائیپ سب لکشمی جی کو سادگرو جی دیدھی کہتے تھے پیار سے اور جب ان کی کرپا ہوتی تھی وہ گھر آ جاتے تھے بہت پرانا سمبند جیسے میں نے کہا 1967 اب آپ دیکھئے کتنے سال ہو گئے اور بس جیسا ہمیں پیار مہاراج سادگرو جگجی سنگھ مہاراج جی سے مہاراج میر سنگھ جی سے ملا ہے وہ خدا کرے سادگرو ادھے سنگھ جی کا بھی اور ان کی آنے والی جنریشنز کا بھی وہی پیار محبت آشیرواد ہم سب کے ساتھ رہے اور سنگیت کا بول بالا رہے سوار ہی ایشور ہے سوار ہی ایشور ہے بہت بہت دنیواز جی میں مللہ اپنے تہ دل سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی کرپا کری جو سٹوڈیو میں آئے نامدھاری کمیونیٹی کے لیے میں ہمیشہ حادر ہوں جہاں بھی آپ یاد کریں گے میں ہمیشہ تیار ہوں پورا سہیوگ میرا رہے